مینا کماری یہ وہ نام ہے جنہیں بس یاد کرنے سے ہی آنکھیں بھراتی ہیں من اداس ہو جاتا ہے انسان یوں بچین ہو جاتا ہے کہ مانو مینا کماری کو گسے ہوئے بس ایک دو دن ہی ہوئے ہوں واہ کیا دکاری تھی پردے پر کرداروں کو بہت اچھے سے نبھاتی تھی جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی بہت اچھی اداکاراں تھی مینا کماری پر آئے دن خوب ساوے ویڈیوز بنتے رہتے ہیں پر میں آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے سنی سنائی باتیں نہیں بتاؤں گی آداب دوستو آپ سن رہے ہیں میری آواز یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ مینا کماری نے اپنی زندگی میں بہت ساوی پریشانیوں کا سامنا کیا اور ان کو لے کر بہت ساوی کہانیاں بھی مشہور ہیں پر کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تب ان کی آخری حالت کیا تھی آخری فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی مینا کماری نے خوب حمد کے ساتھ کام کیا ان کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی فلم کے کرو میمبرز کو ڈر لگا رہتا تھا کہ مینا سٹ پر بے ہوش نہ ہو جائیں وہ فلم تھی گومتی کے کنارے پر جانباز مینا کماری نے بھی آخری سانس تب لی جب شوٹنگ ختم ہوئی گومتی کے کنارے کے ہدایت کار ساون کمار ٹاک بتاتے ہیں چھے دنوں تک تو میری فلم بہت اچھی بنی اور اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئی ان کا ہمیشہ زور رہتا تھا کہ کسی بھی حالت میں فلم کے شوٹنگ رکنی نہیں چاہیے ہمارا ایسا رشتہ ہو چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ شوٹ دیتے ہوئے وہ گر سکتی تھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جب وہ اداکاری کر رہی ہوتی تھی تو میں انہیں پیچھے سے پکڑے ہوئے ہوتا تھا اور شوٹ کے بعد انہیں کرسی پر بٹھاتا تھا میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے ڈیریکٹر بنایا ان کی شرط تھی کہ اگر تم فلم کا ہدایت کاری کروگے تب ہی میں فلم میں ایکٹنگ کروں گی آخری دنوں میں مینہ کماری کو سینٹ الیزابیت نرسنگ میں ایڈمیٹ کروایا گیا نرسنگ ہوم کے کمرہ نمبر 26 میں ان کے آخری الفاظ تھے آپا آپا میں مرنا نہیں چاہتی جیسے ہی ان کی بڑی بہند خوشید نے انہیں سہارا دیا وہ کومہ میں چلی گئی اور پھر اسے کبھی نہیں ابری تو یہ تھی میری آج کی کہانی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی موسیقی